ہلو فینڈز میں چک کرپانڈ پانڈے اپنے یوٹیو چینل ہماری پس بارڈ کا لکھنوں پر ایک بار پھر سے آپ سب کا ہارڈی شواغتیں امینند بن کرتا ہوں دوستوں آج کا میرا ویڈیو گلاب فٹلائجر کے اوپر ہے آج میں آپ کو ایک ایسا فٹلائجر بنا کے دکھاؤں گا جو آپ گلاب میں پریوک کریں گے تو آپ کے گلاب میں دھیروں ساری کلیاں اور فول آتے رہیں گے بھر دیان دینا ہے کہ اس میں کون کون چیزیں ہمیں ملانی ہیں اگر آپ کے پاس اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو اسکپ کر سکتے ہیں ہٹا سکتے ہیں لیکن یہ فٹلائجر آرگینک اور ان آرگینک چیزوں سے ملا کر ہم بنائیں گے جو آپ کے لئے گلاب کے لئے بہت ہی اچھا رہے گا تو سب سے پہلے ہمیں لینا ہے دیکھئے یہ برمی کمپوشت میرے پاس رکھتا ہوا تھا پرانہ آپ کوئی بھی کمپوشت لے سکتے ہیں چاہے وہ گائے کے شوخی ہوئی گوبر کی خاد ہو اتوہ کسی بھی طریقے کا کاوڈر منیور ہو یا لیو کمپوشت ہو یا آپ کے جو گھر میں تمام سبجیاں ویشت ہو جاتی ہیں اس سے بنا ہوا کمپوشت ہو کوئی بھی کمپوشت آپ لے سکتے ہیں یہ لگ بھر ایک کلو کے قریب ہے یہ میں نے لیا ہوا ہے یہاں سبجیلہ ہے لیکن بعد میں یہ سک جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو کمپوشت لے لینا ہے یہ تھوڑا گیلا ہے لیکن آپ کو سکھا لینا ہے آپ کے پاس جو بھی ہے میں بعد میں اس کو سکھا لوں گا بنانے کے بعد تو اس طریقے سے آپ کو ایک کلو کے ریسیو میں بتا رہا ہوں ایک کلو کے ریسیو میں آپ کو کیا چاہ ڈالنا ہے کون کون چیزیں یوز کرنی ہے اس کو آپ نوٹ کرتے جائیے میں بتاتا جا رہا ہوں سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے آپ کا مائکورائزیا مائکورائزیا کیا کام کرتا ہے جڑوں میں لگنے والے کسی بھی پرکاس کے فنگس کو دور کرتا ہے اور پلانٹ گروتھ میں بہت کام کرتا ہے تو اس کا لبھک ایک چمچ ہم لے لیں گے ایک کلو میں ایک چمچ لے لیں گے یہ نقصان کرنے والے چیز ہے ہی نہیں تو اس کو چاروں طرف ہم ڈال دیں گے ایک چمچ سے اتھک مد ڈالی گا ہے ایک کلو میں اس طریقے سے اس کے بعد ہم لیں گے اس میں ڈالنے کے لیے نیم کی کھلی یہ دیکھیں نیم کی کھلی ہے یہ ہم دو چمچ لیں گے سب سے پہلے ہمیں پودھے کو پوٹٹ کرنا ہے ہر ایک چیزوں سے یہ لبھک دو چمچ ہم نے لے لیا چمچ میرا بڑا ہے اسی انپات میں اگر آپ کے پاس چھوٹا چمچ ہے تو تین چمچ لے لیجئے اس کے بعد ہم لیں گے بون میل ہائی رچ فاس فورس چیز ہوتی ہے یہ اس کو لیں گے ہم ایک چمچ اور ایک چمچ او لیں گے یہ آرگینک سب چیزیں چل رہی ہیں اب آتے ہیں ہم لیں گے SSP سنگل سپر فاسفیٹ پودھوں کے لیے بہت جدوری ہے زیادہ نہیں لیں گے ہم ایک چمچ چیز کو لیں گے اور چارہ طرف ایسے ڈال دیں گے چیزوں کو نوٹ کرتے جائیے گا اب ہم لیں گے رائزوم پاودر یہ بھی جڑوں کے لیے بہت ہی اچھا کام کرتا ہے جڑوں میں کسی بھی پکار کے کیڑے مکوروں سے آپ کو بچاتا ہے اور اس سے پتیاں اچھے طریقے سے گروہ کرتے ہیں نکلتے ہیں اس کو ہم لیں گے ایک چمچ اسے بکھر دیں گے اتنے بھی چیزیں ہیں اب آپ اس کے بعد دیکھئے گا ہم لیں گے NPK 1919 یہ بائیو فورس کمپنی کا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا NPK لے سکتے ہیں لیکن سب سے اچھا سب چمچ چمچ یہ آدھا چمچ کے قریب ہم لیں گے اس کو میں اسے بکھر دیں گے اس کے بعد لیں گے NPK 13045 یہ 13045 NPK ہے اس کو بھی ڈالیں گے اس میں آدھا چمچ کے قریب یہ ایسے ہم نے بکھر دیا اس کے بعد ہے NPK 13443 یہ بھی بائیو فورس کمپنی کا ہے بائیو فورس کمپنی کا ہے بائیو فولیر ہے اس کو ہم سپری بھی کر سکتے ہیں 1919 دکھایا تھا اس کو بھی سپری کر سکتے اس میں بھی سامیل کر سکتے ہیں یہ ہے 13443 اس کو ہم بھی لیں گے آدھا چمچ یہ اتنا سا لیں گے ایسے اس میں ڈال دیں گے اب اس کے بعد ہمیں 3 چیزیں لینی ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں 3 نہیں بلکہ 4 چیزیں لینی پڑیں گی یہ ہمیں لینے ہمیں لینہ ہے Humic Acid اس میں دیکھئے یہ اس نام سے آتا ہے Humane Humane Z 98 یہ اس نام سے آتا ہے یہ فولر اپلیکیشن کے لئے بھی ہے نیچے بھی ہے اس میں ملا ہوئا ہے potassium humanate humic acid content and fabric acid اور ساتھ ساتھ K20 content ہے اس میں تو اس کو ہم ملائیں گے ایک چمچ یہ بہت ضروری چیز ہے یہ ایک چمچ دیکھئے ایسے ہم اس کو ملا دیں گے اس میں آرام سے لکھئے اور اس کے بعد آپ ویڈیو کمپریٹ ہو جائے تو آپ اس کو نوڈ کر لی جائے گا کہیں اب ہمارے پاس ہے تیلسیم نائٹریٹ یہ پتیوں میں چمچ لاتا ہے تہنیاں مضبوط کرتا ہے لیکن اس کا پریوک بہت ہی کم ہم کریں گے زیادہ کر دیں گے تو ہمارا پودھا جل بھی سکتا ہے گرمیوں میں اس کا پریوک بلکل نہیں کرنا ہے تھنڈک ہے ابھی تو ہم کیے دے رہے ہیں اس میں ہم بہت تھوڑا سا لیں گے یہ تھنڈک کی وجہ سے ہمارے دانے گھول بھی گئے ہیں تو اتنا ہم لیں گے یہ دانے میں ہوتا ہے تو آپ اس کو بھی لے لیجیے گا آدھے سے آدھے چمچ سے تھوڑا کم اس کو بھی ملا دیجیے گا اسی میں یہ ہے کلسیم نائٹریٹ اور اس کے علاوہ ہے اس میں آپ کا بورون بورون ٹونٹی پرسنٹ ایک چمچ یہ بھی آپ نہیں بلکہ یہ بھی بہت آجتہ سے آپ کو ملانا ہے لبکہ آدھے چمچ سے تھوڑا کم بورون بھی ملا دیں گے آدھے چمچ سے تھوڑا کم راتھیے گا اور انت میں ہم ملائیں گے اس میں ٹائیکو ڈرما بریڈی یہ فنگی سائیڈ ہے یہ ٹائیکو ڈرما آرگینک ہے کوئی نقصان کرتا نہیں بلکہ یہ سب جڑوں کو فائدہ کرنے والی چیزیں میں نے آپ کو ابھی تک بتائی ہیں اور خوب فول کھلنے والی چیزیں میں نے بتائی ہیں جیسے انٹیکے میں نے ڈال دیا یہ ٹائیکو ڈرما بریڈی ایسے لے لیں گے ایک چمچ اور اس میں ہم ملا دیں گے اب یہ دوستو ساری چیزیں اس میں مل چکی ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے ہم ملا کر کے ایک اچھا سا فٹلائجر بنا لیں گے اور اس کو بنا کر کے ہم کسی جار میں ایر ٹائر جار میں بھر لیں گے اور جب یہ بن جائے گا تو اپنے پودھے میں ہم دیں گے کئی سے دیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا بھی اس سے پہلے ہم اس کو ملا لیتے ہیں میرا تھوڑا برمی کمپوشت جو تھا وہ گیلہ تھا وہ جان نہیں پایا لیکن ٹھیک ہے ہم اس کو دھوپ میں رکھ دیں گے سوک جائے گا تو ہم یوچ کریں گے آپ بھی میں آپ سے سیجرس کروں گا کہ آپ کے پاس گیلہ والا نہیں ہونا چاہیے سوکھا پہلے لے لیجئے لیکن یہ تھوڑا میرا گیلہ تھا میری جانکاری میں تھا نہیں لیکن اب دھوپ نکل رہی ہے ہم اس کو رکھ دیں گے سوک جائے گا اس کو کھو اچھے طریقے سے ملانے کی بات جب ہی مل جائے گا بھر بھرا ہو جائے گا اچھے طریقے سے جب گلاب جہاں آپ پاٹ میں لگائے ہیں یا جمین میں لگائے ہیں اس کے چاروں طرف دو دو چمچ آپ ڈال دیں گے اگر دس انچ کے پاٹ میں لگا ہوا ہے تو ایک چمچ اگر بارہ انچ کے پاٹ میں لگا ہوا ہے تو دو دو چمچ چاروں طرف جڑ کے پاس نہیں بڑا گلاب کے چاروں طرف ڈال کر کے ہلکی سی گڑائی کر دیں گے اور پانی ڈال دیں گے دوستو اگر جمین میں لگا ہوا ہے تو بھی گڑائی کر کے آپ دو چمچ اس کے اگل بھگل ڈال دیں گے اور پھر ہر پندرہ دن کے انترانپل اس کا پریوک کریں گے پھر آپ کا گلاب خوب کیجی سے بڑھے گا اور خوبصالی فلاورنگ کرے گا کیونکہ اس کو سمپور کھانا ملے گا اس میں یہ سارک سمپور کھانا بنا ہوا ہے اس کے علاوہ اور چیزیں آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن پھر جو چیزیں مہینے پریوک کی ہیں وہ چیزیں اس میں ہیں تو اس طریقے سے آپ اگر اچھی سکھات بنا لیتے ہیں گلاب کے لیے تو اور کسی پلانٹ میں آپ اس کا پریوک ابھی مت کیجئے گا ابھی آپ گلاب میں کیجئے اس طریقے سے خات بنا کر کے آپ جار کسی ٹائٹ جار میں رکھ لیجئے اور جیسا میں نے بتایا دس انچ کے پارٹ میں ایک چمت چاروں طرف بکھر کے گڑھائی کر دیجئے اور بار انچ کے پارٹ میں دو چمت دونوں طرف رکھ کر کے پودھے کے دونوں طرف سائیڈ میں رکھ کر کے جڑ سے دور گڑھائی کر کے پانی ڈال دیجئے پھر آپ کا پودھا اچھے طریقے سے بڑھے گا دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر پھر گرمی جب بڑھے گی تو آپ یہی چیز کریں گے اس کو آپ فروری تک یوز کر لیجئے فروری ماس تک اس کے بعد جب آپ یہ فٹلائزر بنائیں گے تو اس میں آپ ابھی کلسیم نائٹریٹ کا پریوگ نہیں کریں گے کلسیم نائٹریٹ ایک ایسی چیز سے فائدہ بھی کرتی ہے نقصان بہت کرتی ہے تو اس لئے آپ آئے سکتا کہ انصار کیجئے گا اس میں میں نے کلسیم نائٹریٹ ملا دیا ہے اور لگ بھک ساری چیزیں اس میں ملی ہوئی ہیں اب آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے لئے پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اسکپ کر دیجئے اور آگے بڑھ جائیے تو دوستو یہ میرا ویڈیو تھا گلاب کے اوپر گلاب کے فٹلائجر کے اوپر سب سے اچھا فٹلائجر بتایا میں نے اس کے بعد اس کے پہلے بھی بتا چکا ہوں اور فٹلائجر کے بارے میں اور اگر آپ کوئی فٹلائجر یو جنہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں بنانا چاہتے ہیں آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں تو مارکر میں تمام روز فٹلائجر آتے ہیں لیکن اس پہ اتنا بشوشنیتہ نہیں ہوتی ہے کہ اس نے کیا کیا ملا ہوا ہے تو آپ وہی کھری لیجے وہی ڈالیے اگر آپ بنا سکتے ہیں تو بنا کے دکھ لیجئے دوستو آج کا میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل پر نئے نئے آئے ہوں تو سسکرائب کر لیجئے اور آپ کا میرا ویڈیو پر آنے کے لیے دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواز آپ کا دن شب ہو